لاہور میں ہمارا ایک سیشن ہو رہا تھا موضوع تھا آپ امیر کیسے بن سکتے ہیں میں سیشن میں اپنے سٹاف کے دو لوگوں کو لے گیا اور ان دونوں کو وہاں موجود لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا میرے دائیں طرف کھڑے لڑکے نے شاندار سوٹ پہن رکھا تھا بلیک سوٹ تھا سفید شرٹ تھی سرک ٹائی لگی ہوئی تھی سر پر جل تھا سلیکے سے بال بنے ہوئے تھے اور جوتے بھی زبردست پالش سے چمک رہے تھے جبکہ باہنے طرف کھڑے لڑکے نے میلی سی شلوار اور کمیز پہن رکھی تھی کمیز میں سلوٹیں تھی شلوار اس طریقے بغیر تھی سر پر میلی سی ٹوپی تھی پاؤں میں کھلی چپل تھی اور اس پر ہی کیچر لگا ہوا تھا میں نے سامنے موجود لوگوں کو دونوں لڑکے دکھائے اور ان سے پوچھا آپ بتائیے ان دونوں میں سے امیر کون ہے اور غریب کون ہے آپ یقین کی دیئے 99 فیصل لوگوں کا کہنا تھا سوٹ والا نوجوان امیر ہے حال میں موجود صرف ایک خاتون نے کہا شلوار کمیز والا لڑکا امیر ہے میں نے ان سے اس ابزرویشن کی وجہ پوچھی تو خاتون کے پاس کوئی سالر جواب نہیں تھا میں آگے بڑھنے سے پہلی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم میں سے چند لوگ الٹی کھوپڑی کے ہوتے ہیں سارے لوگ سرخ رنگ پسند کریں گے اور یہ الٹی کھوپڑی والا نیلے رنگ پر ہاتھ رکھ دے گا ساری دنیا رائٹ سے لیفٹ چلتی ہے یہ لیفٹ سے رائٹ چلنا شروع کر دے گا ان کی ہاں بھی ہمیشہ نا سے شروع ہوگی آپ ان سے پوچھیں کھانا کھاؤ گے یہ کہیں گے نہیں چلو لے آؤ آپ ان سے پوچھیں آپ حج پر گئے تھے آبے زمزم تو ضرور پیا ہوگا جواب دیں گے نہیں بلکن نہیں بس تھوڑا سا پیا تھا میں ان لوگوں کو منفرد لینے کے خبت میں مبتلا لوگ کہتا ہوں یہ لوگ ہمیشہ الٹی رائے دیتے ہیں آپ ان کے سامنے سمو سے رکھ دیں یہ پکوڑوں کو یاد کر کے کہیں گے اگر اس وقت پکوڑے بھیل جاتے تو کیا بات ہوتی یہ الٹے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں سے نبھانے کے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں بس پرداش کریں اس خاتون نے بھی بس یوں ہی باہنے طرف کھڑے لڑکے کو امیر کہہ دیا تھا میں نے اس کے بعد تمام لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو ان میں سے زیادہ پڑا لکھا کون دکھائی دے رہا ہے سب نے ایک آواز ہو کر سوٹ والے نوجوان کو ویل ایڈوکیٹڈ کی ڈگری دے دی میں نے اس کے بعد پوچھا کہ آپ کو دونوں میں کامیاب کون دکھائی دے رہا ہے اس بار بھی سب کا ووٹ سوٹ والے نوجوان کے حق میں تھا میں نے کہکہ لگایا اور سوٹ والے سے کہا بیٹا تم اب اپنا کوٹ اتار دو اسے کوٹ اتار دیا لوگ یہ دیکھ کر ہینار آئے گئے اس کا کوٹ اندر سے پھٹا ہوا تھا کوٹ اترا تو پتا چلا کہ شرٹ بھی پھٹی ہوئی تھی اور اس پر داغ بھی تھے ٹائی بھی ڈیفیکٹڈ تھی اور اس سے یہ ٹائی لنڈے سے دس روپے میں خرید دی تھی اس کے جوتے بھی اوپر سے پالشٹ لیکن نیچے سے گسے ہوئے تھے میں نے اس سے تعلیم پوچھی آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے بلکہ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ انڈرمیٹک تھا اور اس کی کامیابی کی حالت یہ تھی کہ وہ ہمارے دفتر میں ٹی بو آئے تھا میں نے اس کے بعد شلوار کمیز والا لڑکے سے پوچھنا شروع کیا اس نے بتایا کہ اس نے بربری کی پچاس ہزار روپے کی ٹوپی پین رکھی ہے شلوار کمیز بھی برینڈڈ ہے اور وہ بھی چالیس پچاس ہزار روپے کی ہے اور اس کی چپل بھی باس کی تھی اور اس کی قیمت پچسٹر ہزار روپے تھی لڑکے کی تعلیم بھی ایم بیئے تھی اور وہ سو لوگوں کی بڑی کامپنی بھی چلا رہا تھا میں نے اس کے بعد شورکہ سے پوچھا وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو غریب کم پڑے لکھے ٹی بو آئے کو امیر اور پڑے لکھے کامیاب لڑکے کو غریب سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا سب کا ایک ہی جواب تھا ہلیہ ڈریسنگ آپ یہ یاد رکھئے ہم کیا ہیں دنیا اس کا فیصلہ ہمارے ہلیے ہماری ڈریسنگ سے لگاتی ہے ہم کتنے کامیاب کتنے امیر اور کتنے تعلیم جافتہ ہیں اس کا فیصلہ پانچ چیزیں کرتی ہیں ہماری ڈگرییاں ہماری گاڑیاں ہمارے گھر ہمارے بینک میلنس اور ہماری ڈریسنگ لیکن دلچس صورتہ لیے ہے کہ ہم پہلی چار چیزوں کو اپنے ساتھ کیری نہیں کر سکتے کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی شخص اپنا گھر اپنی گاڑی اپنا بینک بیلنس اور اپنی ڈگرییاں ساتھ لے کر آیا ہو اور اس نے یہ سب کچھ میز پر رکھ دیا ہو چنانچہ پہ پیچھے کہہ رہ جاتا ہے پیچھے صرف ایک چیز رہ جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں ڈریسنگ لہذا آپ اگر امیر بننا چاہتے ہیں آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز آپ کی ڈریسنگ آپ کے ہلیے سے ہوگا آپ یقین کیجئے میں نے زندگی میں سیکھڑوں لوگوں کو اپنے ہلیے اور اپنی ڈریسنگ کے ذریعے ترقی کرتے کامیاب ہوتے دیکھا آپ خود سوچئے آپ نے اگر کسی کو ملازم رکھنا ہو تو آپ کسے رکھیں گے کہ آپ صاف سترے ویلڈریس شخص کو ملازمت دیں گے یا پھر آپ گندے کپڑوں اور الجے بالوں والوں کو جاب آفر کر دیں گے آپ نے اگر اسی طرح کوئی چیز خرید نہیں ہو تو آپ کس سے خریدیں گے کیا آپ گندے سیلزمن کی طرف جائیں گے یا پھر آپ صاف سترے سے چیزیں خریدیں گے یقیناً آپ صاف سترے سے ہی چیزیں خریدیں گے لہذا آپ یقین کیجئے میں نے پوری زندگی کسی ویلڈریسٹ کسی صاف سترے اور کسی اچھے ہولے کے شخص کو بے روزگار اور ناکام ہوتے نہیں دیکھا یہ لوگ بالاخر امارت تک پہنچ کر ہی رہتے ہیں یہ بالاخر کامیاب ہو کر ہی رہتے ہیں چنانچہ میں اپنے سیشنز میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ کامیابی اور امارت یہ دونوں ایک خوبصورت اور سنسٹیف چیڑیاں ہیں یہ ہمیشہ صاف سترے اور خوبصورت درختوں پر بیٹھتی ہیں آپ خود کو خوبصورت اور ساف سترہ بنا لیچئے کامیابی اور امارت کی ساری چیڑیاں آ کر آپ کے کندے پر بیٹھ چائیں گی آپ پہلے خود کو اپنی پرسنیٹی کے ذریعے امارت اور کامیابی کے لائق تو ثابت کریں آپ دنیا کو یہ تو بتائیں کہ آپ امیر ہیں آپ کامیاب ہیں بس آپ کے پاس ابھی پیسہ نہیں آیا بس آپ کے لیے ابھی تعلی نہیں بجے آپ یقین کیجئے آپ اپنی ڈریسنگ اچھی کر لیں انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب آپ کے لیے تعلی بھی بجے گی اور آپ کے پاس پیسہ بھی آ جائے گا چنانچہ میرا آپ کو مشرع ہے آپ وہ ہیں جو آپ دکھتے ہیں آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنا ہولیا اپنی ڈریسنگ امیروں جیسی کر لیں دولت آپ سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکے گی آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ یہ کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گا یہ صدقہ جاریہ ہے یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور چینج کرے گی